دوستو آج ہم پڑھیں گے کروسنگ دبار اور اس پویم کو لکھا ہے ایلفریڈ لارڈ ٹینیسن نے یہ پویم ہے موت سے ریلیٹڈ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سمجھو دیکھو ایلفریڈ لارڈ ٹینیسن کی ڈیتھ ہوئی تھی 1892 میں اور کروسنگ دبار پویم کو لکھا گیا تھا 1889 میں تو بتانا یہ چا رہا ہوں آپ کو کہ لارڈ ٹینیسن نے اپنی موت سے تھوڑے ٹائم پہلے ہی اس پویم کو لکھا تھا ٹینیسن اس ٹائم پر 80 سال کے تھے اب آپ سوچ کے دیکھو کہ 80 سال کا انسان موت کے سوا اور کیا سوچے گا ایک 80 سال کا بڑا انسان موت کے سوا اور کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے اس کا سب سے بڑا سپنا یہ ہوگا کہ اس کو سکون سے موت آئے تو ٹینیسن بھی یہی چاہتے تھے کہ انہیں بہت سکون سے موت آئے اور اپنے تھوڑس کو انہوں نے کروسنگ دبار پویم میں بیان کیا ہے ٹینیسن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ موت بہت قریب ہے اور بہت جلد ان کی موت ہونے والی ہے ایک بات اور بتاؤں آپ کو ایلفریڈ لارڈ ٹینیسن نے کہا تھا کہ میری کروسنگ دبار پویم نہ سب سے آخری میں پبلش ہونی چاہیے کروسنگ دبار پویم میری زندگی کی آخری پویم ہونی چاہیے سب سے آخر میں اس کو پبلش کرنا وہ چاہتے تھے کہ یہ میری آخری پویم رہے چلیے میں آپ کو بالکل آسان لینگویج میں پڑھاتا ہوں پوری پویم لائن بائی لائن پڑھاؤں گا آپ کو سنسیٹ اینڈ ایوننگ اسٹار سنسیٹ کہتے ہیں جب سورج دھل رہا ہوتا ہے اور ایوننگ اسٹار کہتے ہیں پلینٹ وینس کو دیکھو ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے رات کے ٹائم نہ وینس پلینٹ دکھائے دینے لگتا ہے آسمان میں تو سنسیٹ اینڈ ایوننگ اسٹار کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ سورج ڈھل گیا ہے اور رات ہو گئی ہے اور میرا بلاوہ آ رہا ہے مطلب پویٹ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اب میرا ٹائم آ چکا ہے میں مرنے والا ہوں جس طرح سے یہ دن ڈھلنے والا ہے رات آنے والی ہے ویسے ہی میری زندگی بھی ڈھلنے والی ہے میرا بلاوہ آنے والا ہے میں مرنے والا ہوں اور اب مجھے جانا ہوگا مجھے موت پکار رہی ہے بار کا مطلب یہاں پر ہے سینڈ بار سے دیکھو سینڈ بار کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ندی کے پانی کو نہ دو جگہ پر ڈیوائٹ کر دیتا ہے بارٹ دیتا ہے دو جگہ پر جس طرح سے سینڈ بار پانی کو بارٹ دیتا ہے دو جگہ پر ویسے ہی ہماری زندہی بھی بٹی ہوئی ہے ایک زندہی تو وہ ہے جو ہم دنیا میں بتاتے ہیں اور ایک زندہی وہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے جب ہم گوڈ کے پاس میں جاتے ہیں تو ہماری دوسری زندہی شروع ہوتی ہے تو یہاں پر کوئیٹ کہہ رہے ہیں کہ جب میری ایک زندہی ختم ہوگی اور میری دوسری زندہی شروع ہوگی تب کوئی بھی رونا دھونا تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب میں سینڈ بار کو پار کر جاؤں تو کوئی بھی رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور گوڈ کے پاس میں میری دوسری زندہی شروع ہو جائے تو اس پروسیس میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے سبھی کام سمودلی آرام سے ہونے چاہیے ماننگ کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا بات آر یہ نا سمجھ میں سینڈ بار کو کروس کروں گا میں بڑے سمندر میں جاؤں گا تو جب سینڈ بار کو پار کر کے بڑے سمندر میں جاؤں تو کوئی دکت نہ ہو کوئی رونا دھونا کوئی تکلیف نہ ہو سارا کام ایک دم آرام سے سمودلی ہو سینڈ بار کو پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا میری دوسری لائف شروع ہوگی پویٹ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی لہر مجھے اپنے ساتھ میں لے جائے ایک جھٹکے میں مجھے بہت بڑی لہر لے جائے ساتھ میں اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سلا دے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ڈیت بہت جلدی سے ہو جانی چاہیے بہت سکون سے ہو جانی چاہیے اس میں کوئی بھی رونا دھونا کوئی بھی تکلیف نہ ہو ایک جھٹکے میں میں ہمیشہ کیلئے سو جاؤں دیکھو لہر بہت شور مچاتی ہے پانی میں ٹھیک ہے اور جھاک کو بھی پیدا کرتی ہے پانی میں لیکن یہاں پر پویٹ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لہر بہت بڑی ہو اور وہ کوئی بھی شور نہ کرے اور مجھے ایک جھٹکے میں سلاتے کہنے کا مطلب وہی ہے کہ بہت سکون سے میری جان نکل جائے پویٹ کہتے ہیں کہ جو جہاں سے آتا ہے نا وہی پر واپس چلے جاتا ہے یہاں پر ایکزیمپل دیا گیا ہے سمندر کا باؤنڈلیس ڈیپ کا مطلب یہاں پر ہے سمندر سے دیکھو سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے بھاب بنتی ہے اس کی اور ایویپوریٹ ہو کر اس کا بادل بن جاتا ہے بادل جب برستا ہے تو برسات ہوتی ہے اور برسات سے ندیوں میں پانی بھڑتا ہے اور پھر وہ ندی دوبارہ سے جا کر سمندر میں مل جاتی ہے سمجھ پار ہو یہ ایک سائیکل ہے سمندر سے بادل بنا بادل سے ندی میں گیا پانی اور پھر ندی سے وہ پانی ہو کے دوبارہ سے سمندر میں گیا ایک سائیکل بن گئی تو یہاں پر پویٹ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ جہاں سے میں آیا ہونا میں واپس بھی وہیں پر جاؤں گا گاڈ نے مجھے بھیجا ہے میں گاڈ کے پاس سے آیا ہوں تو دوبارہ سے میں گاڈ کے پاس میں جاؤں گا ٹویلائٹ اور ایوننگ بیل دیکھو پہلے سرینزم میں پویٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ سورج ڈھل رہا ہے لیکن اب لکھا ہوا ہے ٹویلائٹ ٹویلائٹ وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج پوری طرح سے ڈوب چکا ہوتا ہے اور اندھیری رات شروع ہونے والی ہوتی ہے سورج ڈوب جانے کے بعد جو اندھیری رات شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے نا اسے ٹویلائٹ کہتے ہیں ٹویلائٹ ویڈ یہاں پر پویٹ کی فیلنگز کو بتا رہا ہے وہ بہت اداس لگ رہا ہے دن ڈھل چکا ہے اور بس کچھ ہی پل بچے ہیں پوری طرح سے اندھیرہ چھا جانے میں پویٹ ایوننگ بیل کو سن سکتے ہیں ایوننگ بیل چرچ میں ہوتی ہے تو بڑا ہی سیٹ سا ایٹموسفیر ہے رات ہو رہی ہے دن ڈھل چکا ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی بیچ چکی ہے بس اب ایک موت کا انتظار ہے اور ٹویلائٹ کے بعد ایک دم اندھیرہ چھا جائے گا بہت اندھیری رات آنے والی ہے تھوڑی بہت روشنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اندھیرہ چھا جائے گا مطلب انت ہو جائے گا موت ہو جائے گی پویٹ کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں نا تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ اداس ہو کے مجھے الویدہ کہیں میرے فیر ویل پر کوئی بھی اداس نہیں ہونا چاہیے امبار کا مطلب ہوتا ہے پانی کے جہاز میں بیٹھنا تو کہتے ہیں کہ جب میں پانی کے جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو رہا ہوں نا مطلب جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تب کوئی بھی انسان دکھی نہ ہو میری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے تو اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اداس چہروں کے ساتھ میں الویدہ نہ کہیں مطلب ایسی جگہ پر میں جاؤں گا مرنے کے بعد یہاں پر کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے کوئی بھی انت نہیں ہے اس دنیا کا جیسے ہم دنیا میں رہتے ہیں نا تو یہاں پر کیا ہے لیمٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس ہم لوگوں کو تھوڑے ٹائم کیلئے زندہ رہنا ہے اس کے بعد سب کو مرنا ہے ایک لیمٹ ہے اسی طرح سے پلیس کی بھی لیمٹ ہے دنیا بہت چھوٹی ہے اور آپ ایک لیمٹڈ جگہ پر ہی جا سکتے ہو لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا جہاں پر میں جاؤں گا نہ تو وہاں پر کوئی ٹائم کی سیمہ ہے انلیمٹڈ ٹائم ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی سیمہ ہے لیمٹ ہے ہی نہیں وہاں پر کوئی اور جب میری موت ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ مجھے گاڈ کا چہرہ دیکھنے کو ملے پائلٹ یہاں پر کہا گیا ہے گاڈ کو جس طرح سے پائلٹ پانی کا جہاز چلاتا ہے نا ویسے ہی گاڈ یہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں گاڈ اس دنیا کے پائلٹ ہے کراس دا بار کا مطلب ویسے تو ہوگا کہ جب میرا جہاز سینڈ بار کو کراس کر لے تو پائلٹ کا چہرہ دیکھ لوں میں لیکن ایکچول مطلب یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے گاڈ کا چہرہ دکھائی دے دے یہ امید میں کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد گاڈ کا چہرہ میں دیکھ سکوں دوستو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر آئی سی انگلیش کے پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ پر کلک کر کے آپ کو آئی سی انگلیش کے سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی آسان لینگویج میں تو جلدی سے فائدہ اٹھاؤ فری ویڈیوز ہیں اچھے مارکس لے کر آؤ ویڈیوز کو دیکھو آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند